بہت سواگت ہے آپ کا کرائم ایکسپوزر نیز روم میں میں عارف خان نئے مددوں اور تازہ خبروں کے ساتھ یہ رامپر کا تھانا ملک ہے یہ دیکھ رہے ہیں چار ابھی اکتوں کو تھانا ملک پلیس نے گرفتار کیا ہے چھے موٹر سائیکلیں ہیں چوری کی جو ان سے برامت کی گئی ہیں یہ چھو موٹر سائیکلیں چورائے گئی تھی انتراجی گروہ ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی رامپر پلیس کو ملی ہے میرے ساتھ اس وقت بھاجپا کے کاری کرتا باکر خان موجود ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ باکر خان کا ابھی ویدھان صاحبہ اپچداؤں میں بڑا یوگدان رہا ہے بڑی محنت کی ہے انہوں نے مسلم وٹو کو لانے میں اور بھاجپا سے جوڑنے کے لیے انہوں نے دن راتے کیا ہوا تھا ہم دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کافی وہ زمانے میں محنت کی آج یہ میرے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں باکر خان صاحب سے کہ اب کیا ایسی تھی چل رہی ہے سب سے پہلے سوال یہ ہے باکر خان صاحب اس وقت آگائش اکسین ہے جنہیں شپت کیوں نہیں لیا شپت وہاں ویدان صاحبہ صاحبہ چل رہا ہے دو تین ان میں شپت ہو جائی گئے ان کی اور وہ ابھی گئے تھے ان کو جو ویدھائک والا جو فارڈ بتا ہے ویدان صاحبہ کا وہ ان کو مل گیا اور ان کی سارے مانگی مہارا جو جہاں جیسے بھی ان کی ملکات ہوئی ہے رامپور کے انڈرسٹری کو لے کر اور رامپور میں وہ دیو کو بڑاوہ دینے کے لیے روزار کو بڑاوہ دینے کے لیے اور ابھی وہ دلی ہیں تو آ جائیں گے کل آ جائیں گے دلی دو تین ان میں دائیں گے رامپور ہمارا شہر جو ہے یہ بڑا بھانتیوں کا شہر ہے یہاں پر پچھلے دنوں ایک افرہ اڑی تھی کہ ایک پی آئیل ڈال دی گئی ہے اور یہ چنان مرست ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس لیے ان کو شپت نہیں دلوائے جا رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کو آپ بتائیں کہ کیا پی آئیل کا کیا مطلب ہے اور کیا اس کا فسدت ہے کیا ہے دیکھئے پی آئیل یہ ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی غلط چیز ہوتی ہے تو آج بھی اس میں ڈال لیکن پی آئیل سے کچھ ہوتا ہوتا نہیں ہے آج تک آپ یہ بتا دی عبداللہ آدم جو تھے ان کے خلاف ہاں پر کوٹ میں وہ ہوا سارا سبوہ پی آئیل کی کوئی امیت نہیں ہے کیونکہ دیکھئے یہ رامپور کی جیت جہانا رامپور کے ہندو مسلمان کی جیت ہوئی ہے رامپور کے ویکاس کی جیت ہوئی ہے رامپور کے لوگوں کی مسلمانوں کی ہندووں کی دعائیں ہیں آقای سکسنہانی کے ساتھ بہت دعائیں انہوں نے لیے ہیں اسی وجہ تو انہوں نے مظلوم کی لڑائی لڑی ہے رامپور سے تو پی آئیل کیا کوئی بھی کچھ کر لیں انشاءاللہ جب تا اللہ ساتھ ہے اور اوپر والا ساتھ ہے کچھ نہیں ابھی شروعات کر دی ہے انہوں نے انڈیسٹیل اسٹیوشن سے نویڈا میں بھی کل بات کری وہاں پر انہوں نے لکناو میں بھی بات کری آپ کو دیکھیں اب یہ تو شروعات ہے انہوں نے دنی کتنے ہوئے ان کو اکالیس سال دیکھا ہے ان کو ابھی آپ دیکھئے چھ مہینے آٹھ مہینے میں جو بھی سال بھر میں لوگوں کو رامپور کے لوگ کو خود بخود دکھنے لائے گا کہ آقای سکسنہ کو ہم نے ووٹ دیکھ کر بہت اچھا کیا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے بہت دین سے سن رکھا ہے کہ چیرنینی کے مضبوط دعویدار آپ ہیں جی لیکن سلابہ اور بھی وہ سے نام آرے سامنے بھی تو آپ کی دعویداری کہاں تک ہے دیکھئے میری دعویداری ہے ساہم میں اگر مسلم کی بات کی جائے فاغینٹا پارٹی میں اور کام کی بات کی جائے تو مجھ سے زیادہ میں مانتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں لیکن دعویداری کے لیے جنہوں نے کام کیا ہے چناؤں میں اور جو مسلمان اور ہندو سب کو ساتھ لے کے ساتھ لے سب کو جوڑا ہے تو اس میں میں اپنا دعویدار سمجھتا ہوں اور میں نے دیکھٹر تنیر صاحب بھی دعویدار ہے بلکل صحیح بات ہے انہوں نے بھی چناؤں لڑائے ہیں بلکل وریتہ میں سوچتا ہوں کہ پارٹی کو دینا چاہیے کیونکہ میں نے آدم خان کے خلابی سنکش کر رہا ہوں تین سال سے حکش سکسنا ہنیدی کے قدم سے قدم ملا کے چلنا ہوں جیسا خورٹ میں میں بھی جاتا ہوں میں نے بھی وہاں پر جوائییں دی اور اس میں ہم نے کرا ہے کام تو مطلب مشین کی دیکھیں مشین کی جہاں خوال آتا ہے اس میں اپ ای آر میں نے کرا ہی اور اپ ای آر کرنے کے بعد وہ وہ مشین وہاں برامت بھی ہوئی جس میں اتنی بڑی سب سے بڑی اقلب دی ہے وہ کہ برامت بھی ہو چکی ہے اور اس کے اقلاف وہاں پر مقدمے چارشیٹ بھی لگ گئی ہے اور اس میں جلدی اس میں کارواز ہوں گے اب یہ مانا جائے کہ اگر کسی مسلم کو ٹکک ملتا ہے تو اس میں آپ نمبر بند پر بی جی بی کی طرف سے ہوں گے بالکل امید ہے مجھے پوری اب آر کے انتہ پارٹی سے مجھے شیش نیتیس سے بھی مانگ ہے میری اگر دیکھا جائے رامپور میں سر وی کرا جائے شہر کا سر وی کرا لیں پارٹی کا سر وی کرا لیں مسلمانوں سر وی کرا لیں ہمیں سر وی کرا لیں تو امید یہ ہے کہ باکر لے خان کا نام ہی آنا چاہیے اگر آپ کو باچ پر ٹک سپوز نہیں دیتی ہے تب کسی سچی میں آپ کیا کریں بغاوت کریں گے نا نا بغاوت کو میں نے کبھی چھوٹی لیے کرنے کی لیکن ہاں یہ روح ہے کہ میں چھوٹا سا کارے کرتا ہوں بھارتی انتہ پارٹی کا اور کلمت کارے کرتا ہوں اور اپنی جان لگاتا ہوں ہر چناہوں میں اگر بھارتی انتہ پارٹی مجھے نہیں دے گی کسی کو بھی دے گی تو اس کا چناہوں میں جیسے اپنا رام کو اپنے ہی زیادہ چناہوں اس کا مذہبتی دے گی یہ میرے کسی کو بھی دے گی اور مجھے ایک بات یہ بھی ہے میں کسی یہ نہیں کہتا کہ مطلب ہمارے اور بھی دھنکے لوگ ہیں ہندو سائے باندھے ان کا ٹکٹ کارٹ کے مجھے دیا جائے اگر مسلم کو اگر بھارتی انتہ پارٹی رامپور میں چکے دے گی تو اس کا دعوے دار میں بھی ہوں میرے طرف کو بھی دے گی یہ دے باقر خان ہمارے ساتھ میں دے سنا آپ نے کہ جو ابھی نکائی چناہ ہونے والے ہیں اس میں ادھی ایکس پرد کے مضبوط دعوے دار باقر خان ہے اگر کسی مسلمان کو بی جے پی ٹکٹ دیتی ہے تو وریت اگر ہر پر کہتے ہیں نمبر ون پر ان کا نام آئے گی دوستو اس ویڈیو کو اب ذرا بھی اس کی مت کی جائے گا کیونکہ اس میں میں دکھاؤں گا کہ اکلیش نے مسلم وٹ سادنے کے لیے کمان اپنے ہاتھ میں لے لی ہے یعنی اب آدم خان کے وہ محتاج نہیں رہے اس لیے عرفان سرنگی سے ملنے بیس دسمبر کو وہ جیل جائیں گے اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں گے کہ سپا اور بھاچپا کے بیچ میں نکائی چناہوں کو لے کر جو آروپ تیروپ لگے ہیں وہ کیا ہیں سپا اور بھاچپا کے بیر زبانی جنگ شڑ گئی ہے وہ ہی بات کریں گے بھاچپا کے مشن رائے بریلی کی کیونکہ بھاچپا کی نظر کانگریس کے آخری قلعے پر ہے تو کہیں مت جائیے بنے رہی ہمارے ساتھ کیونکہ اب ہوگا ویس لیشن آج ویس لیشن میں سب سے پہلے بات جیل میں ہونے والے اس ملائی کے جس نے سووے کے سیاسی پارے کو گرم کر دیا ہے کیونکہ صفا ویدھائک دو دسمبر سے جیل میں بند ہیں اور اب اکھلیش یادو بیس دسمبر کو عرفان سے جیل میں جا کر ملاقات کریں گے لیکن بھاچپا اکھلیش اور عرفان کی ملاقات کو مسلم مورچے پر چنوٹی دے رہی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ اکھلیش کو عرفان سے زیادہ مسلم ووٹ کی چنتہ ہے کیونکہ جب سے بھاچپا نے پس ماندہ سمیلن کرنے کے بعد گئی ہے سماج وادی خیمے میں ٹینشن کا محول ہے اکھلیش کو عرفان کی آئی یاد اب جیل میں ہوگی ملاقات مسلم ووٹ کی ٹینشن یا بدلے کی بھاونہ سے ایکشن آخر کار اکھلیش یادو کو اپنے ویدھائک عرفان سولنکی کی یاد آئی گئی کیونکہ عرفان سولنکی دو دسمبر سے جیل میں بند ہیں اور اب خبر ہے کہ اکھلیش 20 دسمبر کو عرفان سولنکی سے ملنے کانپور کی جیل جائیں گے حالانکہ یہ دوسرا موقع ہوگا جب اکھلیش اپنے کسی ویدھائک سے اس طرح جیل میں ملیں گے کیونکہ اس سے پہلے اکھلیش سپا ویدھائک رمہ کانت یادو سے ملنے آزم گھڑ گئے تھے تب اکھلیش اور رمہ کانت کی ملاقات کو لے کر خوب سیاست ہوئی تھی اور اب یہی سوال سولنکی اور اکھلیش کی ہونے والی ملاقات کو لے کر کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ بھاجپا اسے مسلم ووٹ کی راجنیتی سے جوڑ کر دیکھ رہی ہے اس کی مانے تو سپا بسپا اور بھاجپا کے مسلم داؤں سے ٹینشن میں ہے اور اب وہ عرفان سولنکی کے ذریعے اپنے مسلم ووٹ کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ پاسماندہ ہی سممیلن نہیں یہ مسلم سممیلن ہوگا کیونکہ آج بی جے پی سے ہر سماج جڑ رہا ہے مسلم کا آپ لوگ پاسماندہ پر فوکس کرتے تھے آپ کہہ رہے ہیں پورے مسلمانوں کو لے کر کے آئے ہیں ہم پورے مسلمانوں کو لے کر اس لیے آ رہا ہے کہ آج جو بی جے پی نے ابھی تک صرف دیا ہے مسلمانوں کو مسلمانوں سے کچھ لیا نہیں ہے بتا دیں کہ مایواتی لگاتار مسلموں کو رجھانے میں لگی ہیں وہ ایک طرف جہاں رامپور میں آزم کی ہار کو سپا اور بھاجپا کی ملی بھگت بتا چکی ہیں تو سپا سے آئے عمران مسود کو بسپا میں شامل کروا چکی ہیں چرچہ ہے کہ مایو اب باہو بلی عطیق احمد کی پتنی شائشتہ پروین کو بسپا میں شامل کروا سکتی ہیں یعنی مایو لگاتار مسلم موچے پر سپا کو چنوٹی دے رہی ہیں جبکہ بھاجپا مسلموں کے سب سے بڑے پاسماندہ ووٹ پر نظرگڑائے بیٹھی ہے اور اب بھاجپا نکائے چناؤں سے پہلے ہر نگر نگم میں پاسماندہ سمیلن کرنے جا رہی ہے آج ہم کچھ نہ چاہتے ہیں کہ 80% جو مسلمان روز کا کمانے کھانے والا ہے وہ کس نے اس کو یہاں پہ لائے اس یہ دین صرف کانگریس اور سماجوادی کی ہے آپ دیکھ لیئے کانگریس نے ہزاروں دنگے کرائے سماجوادی پارٹی کا دیکھ لیئے مضافر نہ کر ابھی تک کوئی نہیں بھول پا رہا ہے اور آج بی جے پی کی 7 سال کی سرکار میں ہمیں کوئی بھی ایک دنگا بتا دے تو آج مسلمانوں کو آمن چین چاہیے بلکہ 80% مسلمان روز کا کمانے کھانے والا ہے تو کیا عرفان سولنکی سے جیل میں اکھیلے شہدوں کا ملنا ایک تیہ پلین کا حصہ ہے کیا یہ پوری بھاگ دور مسلم ووٹ کو جوڑنے کے لیے ہے عرفان سولنکی چار بار کے بدھائیت ہے اور مسلموں کا ایک بڑا چہرہ ہے کیونکہ اب تک سماجوادی پارٹی نے عرفان سولنکی کی آواز کسی بڑے مند سے نہیں اٹھائی یہاں تک کہ دو دن کے شیط کالن سطر میں بھی عرفان کا مدہ اٹھانے کی صرف برس مدائی ہو حالانکہ اکھیلیش کے ملاقات والی خبر سے عرفان سولنکی کے پریجر بہت خوش نہیں ہے اکھیلیش جی اب بھی ساری کو آ رہے ہیں جی جی کریں گے بات اور ہمیں امید ہے کہ راحت ملے گی ہمارے بچوں کو ضرور انشاءاللہ کیا بچیت آپ لوگ ان سے کریں گے اکھیلیش یا دو جب یہاں پہنچیں گے یہی کہیں گے کہ بھائیہ جو ہے آپ دیکھئے اور جو ان پر مقدمے لگائے جا رہے ہیں دیکھے فرجی ہے اور آپ ان کے سارے نیای کریے ان کی بات زیادہ لوگ سنیں گے تو ہمیں بہت ایک خوشی اور ایک سپورٹ لگ رہا ہے کہ چلیے وہ ہماری پریبار کی طریقے ہیں اور وہ انہوں نے ہمارے لیے سوچا ہے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ چلو انہوں نے دھیان دیا اور الیکشن میں بیزی تھے تو ہم بھی جان رہے تھے ہم نے پریشان بھی نہیں گا پر انہوں نے خود ہمارے لیے سوچا ہمیں بہت اس چیز کی بات ہے کہ ایک خوشی ہے ہمارے اندر کے چلیے ہماری بات ایک کوئی ہماری پریبار کا صدر سے جو بڑے ہیں وہ ہماری بات رکھتے ہیں اکھلیش یادوں کے کانپور آنے سے پہلے ہی سیاست سرگرد ہے جو 20 دسمبر کے آتے آتے اور بڑھ جائے گی کیونکہ سوال مسلم ووٹ کا ہے جو اس وقت سب کی پہلی پسند بنا ہوا ہے اور اب بات مشکل میں سائیکل کے سپاہی اکھلیش لڑیں گے لڑائی کیونکہ سوال صرف ارفان سولنکی کا نہیں ہے سوال کوشامبی کی چائل سیٹ سے ویدھائیت پوجہ پال کا بھی ہے جن کے خلاف گیر زمانتی وارنٹ جاری ہو گیا ہے اب سوال اس بات کا ہے کہ آخر ایسا کیا اس سپا نتاؤں کی مشکلیں بڑھتی جارہی ہیں کیونکہ سپاہی سے بدلے کی بھاونہ سے کاروائی بتا رہی ہے مشکل میں سائیکل کے سپاہی اکھلیش لڑیں گے لڑائی اکھلیش کے ویدھائی کو گیر جمانتی وارنٹ سماجوادی کھیمے میں کرنٹ جیسے جیسے نکائے چناؤں نزدیک آ رہا ہے سماجوادی پارٹی کے ویدھائی کو یہ مشکلیں بڑھتی جارہی ہیں کیونکہ اس لسٹ میں ایک نام کوشامبی کی چائل سیٹ سے سپا ویدھائی پوجہ پال کا بھی جڑ گیا ہے جس کے خلاف گیر جمانتی وارنچاری ہو گیا ہے آ روپ ہے کہ باہو بلیاتی کا احمد کے خلاف چل رہے ایک ماملے میں ویدھائی پوجہ پال سرکاری گواہ لیکن جیلا کوٹ سے بار بار سمجھ جاری ہونے کے بعد بھی وہ جیلا کوٹ میں پیش نہیں ہو رہی تھی پوجہ کی اندیکھی کے چلتے پہلے کوٹ نے پوجہ پال کے خلاف جمانتی وارنٹ جاری کیا لیکن جب جمانتی وارنٹ جاری ہونے کے بعد بھی پوجہ پال کوٹ میں پیش نہیں ہوئی تو کوٹ نے ان کے خلاب گیر جمانتی وارنٹ جاری کر دیا اور اب سپاہ ویدھائک پر گرفتاری کی تلوار لٹکنے لگی ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا سپاہ ویدھائک کو جان بوش کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے توکہ سوال صرف پوزہ پال کا نہیں ہے سپاہ کے کئی ویدھائک اور نیتا اندیلوں مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں بہتی انتہ پارٹی کی یہ ادبان سرکار ہے اس کا لوگ ساہی میں بھی سواس نہیں ہے یہ لوگوں کو کچھ لنا چاہیتی ہے اسی لگاتار نفرکس کی آواز کو دبانے کے کام کر رہی ہے جہاں سویل کا اتپیرن کر رہی ہے جنتہ کے لوگوں کی ہتھیائیں ہو رہی ہیں خاص طور پر سمال جاری پارٹی کے ویدھائکوں کو ٹارگٹ کر کے جھوٹے مقدموں پسانا ان کو لہانا جیل بھیجنا ان کے پروار تک کا اتپیرن کرنے کے کام کر رہی ہے دراصل سپاہ کے کئی نیتا اندینوں یا تو جیل میں ہیں یا پھر ان پر گرفتاری کی تلوار خاص طور پر سمال جیل میں بند ہے تو رما کانت یادو پچھلے چھے مہینے سے آجم گڑھ کی جیل میں ہیں تو سپا پروکتہ انوراک بھدوریا ویبادی ٹپنی کے چلتے پچھلے ایک مہینے سے فرار ہے وہیں آجم خان کو ستائیس مہینے جیل میں رہنے کے بعد بھی رہت نہیں مل پائی ہے ان پر لگتار مقدمیں درج ہو رہے ہیں ناہید حسن دس مہینے کی سجا کاٹ کر حال ہی میں رہا ہوئے ہیں ایک ایکشن سپا کے ویدھائیق سہجیل اسلام کے پیٹرول پمپر بھی ہوا تھا اور اب سپا ویدھائیق پوڑا پال کے خلاف گیر جمانتی وارنٹ چاری ہو گیا ہے سمال جاتی پائیٹی کے ویدھائیق انجنوں مشکل دور سے گزر رہے ہیں چاہے وہ سہجیل اسلام ہو آزم خان ہو عرفان سولنکی ہو یا پھر پوڑا پال اب پوڑا پال بھی مشکل میں ہے کیونکہ کوٹ نے پوڑا پال کے خلاف گیر جمانتی وارنٹ جاری کیا ہے بھاسپا نے بولا سفا پر حملہ ساجیش یا بدلہ جب سے ہائی کوٹ کی لکھناؤں بیچ نے نکائی چناؤں کی عادی سوچنا پر روک لگائی تب سے سفا اور بھاسپا کے بیچ نئی لڑائی شروع ہو چکی ہے بھاسپا کہہ رہی ہے کہ کوٹ کیس کے پیچھے سماجوادی پارٹی کے لوگ ہیں جبکہ سفا اس کے لیے یوپی سرکار کے گلت آرکشن کو جمعیدار بتا رہی ہے سماجوادی پارٹی کے مکریہ جن کی مانسکتہ سدا سے چاہے وہ پیچھڑا بھی رو دی ہو چاہے وہ دلد بھی رو دی ہو چاہے مہلا بھی رو دی ہے وہ چناؤں سمیں سے نہیں چاہتے ہیں ماملہ ماننی نیالے کے سمجھ بیچارہ دین ہے ماننی نیالے جو آدیش دے گا سرکارہ کا پالنگ کرے گی کچھ کا کارکال پہلے سماعت ہو رہا ہے کچھ کا بیچ میں ہو رہا ہے تو اسی کو لے کے انہوں نے سماجوادی پارٹی کے لوگ ہی مل کے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اس لئے ہم لوگ بھی مانتے ہیں اس کو کہ وہ لوگ جان گوز کے اس کو ٹالنا چاہتے ہیں آرچھن میں بھیروا ہوا ہے کچھ ادھکاریوں کی منمانی اور کچھ سیمد منتریوں نے منمانی کر کر کے یہ آرچھن برستہ لاغو کی تھی ہر جنے میں آپ بھیروا دیکھیں گے پشنوں کو جتنا ملنے چیت انہیں نہیں ملا گوھر طلب ہے کہ یہ پورا ماملہ ٹریپل ٹیسٹ پارکشن کو لے کر فنسا ہے لیکن اب اس میں ایک نیا پنگا اور فنس سکتا ہے کیونکہ کوٹ میں ایک طرف ٹریپل ٹیسٹ فارمولے کو لے کر سنوائی چاری ہے تو وہیں اب نکائی چناؤں میں کنر سماج کے لیے بھی سیٹ ریجرب کرنے کی مانگ اٹھنے لگی ہے جس کے لیے ہائی کوٹ میں ایک ریٹ دائر کی گئی ہے ایسے او بیشی مہلا کا سیٹ ریجبیشن ہو رہا ہے تو جب سربوچ نیالے نے تیسرا جنڈر مان لیا ہے اسٹلنگ پولنگ اور ٹرانس جنڈر تو کنر سماج کے لیے بھی او بیشی کے تہت سیٹ آرکشت کی جائے اپنے طرف سے اور اپنی کنر سماج کی طرف سے بیکتی گت سربوچ نیالے خند پیٹ لکنوں کا بھار بیکت کرتی اب اسے لے کر استرپدیش میں ستہ دھاری بی جے پی اور مکھ وپکشی دل سماج وادی پارٹی کے بیچ بیان بازی شروع ہو گئی کوٹ نے بھی اس بات کو مانا ہے اور اسی لیے 20 دسمبر تک ادیسوچنا جاری کرنے پر روک لگائی ہیں بھلے نکائی چناؤ کی ادیسوچنا کا ماملہ کوٹ میں فسا ہو لیکن راجنیتک دل لگتار اپنی تیاریوں میں لگے ہیں اور نکائی چناؤ کو لے کر سب کے اپنے اپنے دعوے مجھے بسواس ہے کہ وہ اس سے دیا ہے انہوں نے اس سے جلدی سے جلدی چناؤ کرانے کا راستہ پر سرشت ہوگا ایسا مجھے بسواس ہے دوسرے دلوں کے چناؤ کو پر بھابت کرنے والا بس ہے ان کی کوئی تیاری نہیں ہے اور وہ چناؤ کے بیچ میں جنتہ کے بیچ میں جانے سے گھبرا رہے ہیں اور ہو سکتا اسی کارانے ساری ترکی نکائی چناؤ ہوں گے وہ بیس تاریک کو کوٹ میں ادین ہے یہ فیصلہ میرے خیال سے جب ڈیٹ آ جائیں گے اس کے بعد نیڈنے آپ کے سامنے ہوں گا ساماندوازی پارٹی سب کی نکاحیں کوٹ پر ٹکی ہیں کیونکہ سارا پیچ کوٹ کو لے کر فسا ہے کیونکہ جب تک نکائی چناؤ کی عدیس اچنا پر لگی روک نہیں ہٹے گی چناؤ کا راستہ ساف نہیں اور اب بات باہوبلی مختار انساری کی کیونکہ جس ڈان کی کبھی ٹوٹی بولتی تھی وہ اب دس سال تک جیل میں چکی پیسے گا گاجی مختار اور اس کے سہیوگی بھیم سنگھ کو چھبیس سال پرادے ماملے میں دس سال کی سزا سنائی مختار کو دس سال کی جیل قسمت کا کھیل مافیا پر پڑی کوٹ کی مار رو پڑا مختار دو دن میں یہ دوسری بار ہے جب باہو بلی مافیا مختار انساری پر کانون کی چوٹ پڑی ہے کیونکہ 26 سال پرانے ماملے میں گاجی پرگ گینگ ستر کوٹ نے مختار انساری اور اس کے سہیوگی بھیم سنگھ کو دس سال کی سجا سنائی ہے اب کوٹ نے مختار کو سجا سنائی تو مختار کے آنسو نکل گئے کیونکہ اب ایک دن پہلے ہی مختار دس دن کے لیے ایڈی کے گیر آیا ہے لیکن اب مختار اگلے دس سال تک جیل کی چکی پیسے گا اور بیچارن کے دوران ابیو جن دورا کو لی گیار گواہ پرستید کیے گئے جن کی سات چکو وشوشنی مانتے ہوئے ماننی نیالے نے ابیو تک مختار انساری اور بھیم سنگھ کو دست دست ورس کے ساسرم تار آباس وہ پانچ پچ لاکھ روپے کر ویڈیو کر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ڈیریک نوٹیفکیشن آپ